اسلام علیکم ناظرین ماہ ربیل اول عالم اسلام کے لیے خاص اہمیت کا حامل مہینہ ہے اس مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آبری ہوئی جو انسان کامل حادی عالم اور حسن کائنات ہیں ربیل اول عمت مسلمہ کے لیے قلیدی اہمیت کا حامل مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں ہی پروردگار عالم نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کو تاریکی اور ظلمت سے نکالنے کے لیے مبوس فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے نمونہ بن کر آئے ان جیسا کوئی تھا اور نہ کوئی آئندہ آئے گا نہ کوئی تھا نہ کوئی آئے گا ولادت النبی ایک عظیم واقعہ ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بے حد احترام اور عقیدت کا موجب ہے ناظرین اب اس عظیم موقع پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے مختلف خطوں میں بیندل اقوامی طاقتوں اور اپنوں کی رشدوانیوں کے بدولت مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہو یا فلسطین کے یمن کے ہو یا لیبیا اور شام کے آزمائش مصیبت اور پریشانی کی اس گھڑی میں ایک مسلمان کا اسلامی انسانی اخلاقی اور معاشرتی فرض یہ بنتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی ہر ممکن مدد اور نصرت کرے اظہارِ ہمدردی اور اظہارِ یکجہتی کا مظاہرہ کرے ماہِ ربی العبل خوشیوں اور برکتوں کا مہینہ ہے یہ مہینہ ہمیں دوسروں کی مدد کا درس دیتا ہے کیونکہ یہ نبی آخرِ زمان کا آفاقی پیغام ہے قرآنِ کریم ہمیں مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا درس دیتا ہے صورت الحجرات میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ اہلِ ایمان تو آپ اس میں بھائی بھائی ہیں بلا شبہ مسئیبت کے وقت ایک بھائی ہی اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانت ہونا چاہیے جیسے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا بدن اسے محسوس کرتا ہے محبتِ رسول اور ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہمیں دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کو پہنچانے والی پہنچنے والی تکلیف کا احساس ہو ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا ہمارے ایمان کی علامت ہے ناظرین ماہِ ربیل اول درقیقت مسلمانوں کی دادرسی کا نام ہے تینکیو ویری مچ آپ دیکھ رہے ہیں ریل فیس میڈیا باخبر رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے